امہ بھی آپ کے لئے یقنی بنا کر رہی ہوں بھوک نہیں ہے مجھے ایسے کیسے بھوک نہیں ہے حال دیکھئی اپنا کتنی کمزوری ہو رہی ہے آپ کو میں نے خاص دیسی مرگی کی یقنی بنائی ہے آپ کے لئے چلی بیجی اچھا پیٹا اگر تم اتنا اصرار کرتی ہو تو لاؤ بیٹھوں مجھے پتہ ہے کہ آپ میری رویے کی وجہ سے مجھ سے نراز ہیں میں نے آپ کا دل دکھایا ہے اس کے لئے میں آپ سے معافی مانگ دیں حسین آرہ تم نے جو بھی کہا بلکل سچ تھا تبھی تو تمہاری بات میرے دل کو لگی اگر تم ایسے ہی کوئی بیپر کی بات کرتی تو شاید میں دل پر نہ لیتی مگر تمہارے الفاظ بہت کروے تھے کیا کرو امہ بھی زندگی نے دل میں درد کی سورت جو زہر کھولا ہے کبھی کبھی وہ زبان سے چھلک جاتا ہے الفاظ کی سورت غسین آرہ شاید یہ میرا اور تمہارا امتحان تھا تم اپی تک ماں نہیں بنی نا تو تم میرے درد کی شدت کو سمجھ نہیں سکتی ہم دونوں عظیم کا انتظار کر رہے ہیں فرق یہ ہے کہ میں اس کی ماں ہوں اور تم اور میں کچھ بھی نہیں کوئی رشتہ نہیں میرا عظیم سے اور ٹھیک کہ آپ نے ہمارا درد واقعی الگ ہے کیونکہ آپ کی پاس عظیم کی علاوہ آپ کی دوسری اولادیں ہیں ان سے جڑے رشتے ہیں جو آپ کو سہارا دے سکتے ہیں حوصلہ دے سکتے ہیں لیکن میرے پاس میرے پاس عظیم کے سوا عظیم کے سوا کوئی سہارا نہیں تیرا سہارا تو بس بس عظیم ہی تھا اور تھا کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا پریشانی ہو رہی ہے مجڑا اممہ بھی کی صحت دن بہ دن گرتے جا رہی ہے باتا نہیں کیوں یہ تو ہے اللہ پاک انہیں لمبی زندگی عطا کرے ویسے سچ میں اس گھر میں ساری بہاریں نا انہی کے دم سے اب ہم یہ بتا رہے تھے کہ اممہ بھی کہہ رہی تھی ان کی خواہش ہے کہ ہمارے حاشم کی اور مہجبین کی شادی جلدی کر دی جائے وہ چاریوں کی زندگی میں ہو رہا ہے بتاؤ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے انہوں نے تو ہمارے مو کی بات چھین لی اب دیکھیں نا حسن آرہ کے چکر میں ہم کب تک اپنے بچوں کو بٹھا کر رکھیں گے ماشاءاللہ سے ان کی شادی کی عمر ہو گئی ہے اور حسن آرہ اس کا دور دور تک شادی کا کوئی ارادہ نہیں لگتا مجھے ایسے کیا دیکھنے اری بھئی شادی کی جب بھی بات آتی ہے نا مجھے بس حیال مجھے اپنی شادی کا آتا دے پیاری لگ رہی تھے اور اس فرطہ تمہیں دیکھ کے مجھے گانا بھی آرہا آمدلیز آج نہیں نا تھوڑا سو سو سنائے گی ساولی سلو نیفی مہ بوبا تیری چوڑے اشڑنگ کر گئی جاری موسیقی 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 نا ہمیشہ نیچے ہوتا ہے ہاں اوہو بڑی آئی اچھائی کا پارٹ پڑھانے والی کماری بڑھی یہ سارا سبق نا پہلے خود کو پڑھا لو ویسے تم دونوں بہنوں کے نصیب میں سکون نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اسی لیے تو دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر نا تمہارے دلوں پر سامپ لوٹتے ہیں جاں کر رہی ہے پوری بات سن کے جاں میری حسنا رب دفع کرو اس کی تو عادت ہے بکواس کرنے کی بڑھی آئی مجھے بڑھی گہنے والی کوئی دس بیس سال بڑھی ہوگی یہ کچھ سے ہاں کوئی بڑھی بڑھی نہیں ہو تمہیں بھی تو پتہ ہے اب مجھے پتہ ہے تم کیا مجھے یقین دل آرہی ہو یہ جو کلر والر کرتی ہوں وہ تو میں بس ایسی کلر چینج کرنے کے لیے کرتی ہوں ورنہ یہ بال تو نزلے کی ویسے سبید ہوئے میرے ہاں پتہ ہے مجھے کیا ہاں تو ہوتی ہے اگر پیار کے دو لفظ بول لی سکتے تو کم از کم پیار سے دیکھیں لیا کریں واہ جی واہ اللہ کمال عموان جیسے لوگوں کی عمر بڑھتی ہے نا ان میں مچورٹی آ جاتی وہ صبح ہو جاتے ہیں لیکن تمہارے ساتھ تو بلکل ماملہ اُلٹا ہی چل رہا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تم پھر سے سولہ سال کی ہو جب سولہ سال کی تھی تو کونسا پیار جتا دیا آپ نے شادی کے پہلے دن سے یا پیسے کیا ہو گیا ہے یہ تمہاری شکایت ہے کبھی بند ہوں گی مطلب کیا نہیں دیا میں نے ساری خواہشیں تمہاری پوری کیے زندگی گزار دی ہے تمہارے ساتھ کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر تک نہیں دیکھا ہے اب اسے پیار نہیں کہتی تو کس قسم کا پیار چاہیے تمہیں میں کیسا اور ویسا نہیں جانتی بس مجھے پیار چاہیے تمہارے اس ناش شکرانے کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے مازرت لیٹ جا اور ہم سے ہر موسیقی راشتار میں تو کہتی ہوں آج کوفتے بنا لو اندے اند سے اُبال لیں موسیقی ارے اممہ بی صاف صاف کیوں نہیں کہتی کہ نرگزی کوفتے بنا لو نہیں بھئی تمہارے نرگیسی کوفتے نہ بننے سے پہلے ہی بلکل ٹوٹ جاتے ہیں بہتر یہ ہے کہ کوفتے الگ بنا لو اور اندے اُبال کے سالن میں ڈال دیں خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے صحیح کہہ رہی ہے اممہ بی اس گھر میں نرگیسی کوفتے صرف اممہ بی ہی بنا سکتے ہیں کیوں کوفتے اممہ بی دیکھ رہی ہے مجھے کوفتہ کہہ رہی ہے کسی کا نام بگاڑنا بہت بوری بات ہوتی ہے مہنور اب تمہارا نام مہنور رکھ دیا لیکن نور نام کی ایک چیز نہیں ہے تمہاری شکل پر کیسا لگ رہا ہے اممہ بی دیکھنے کیسے بتر میزی کر رہا ہے کیا ہوں گیا اگر کوفتہ بول دیا تو میں تو اچھا میں اب وہ کچھ بولوں تو کیسا لگے گا مجھے تو کچھ نہیں لگے گا کیا کر رہے ہو بیٹا جا جا کے دیکھ کون ہے باہر دروازے اب ہم یہں گئے تھے نماز پڑھنے دروازے کھلا ہوئے آجیں گے ہیں بیسے ایک باہ بتا تمہیں اتنا برا کیوں لگا اگر اس نے تمہارا گفتہ بول دیا نہیں مجھے تو برا لگا ہے لیکن اگر میں مہنور کا نام نور خان رگوں تو پھر کیسے لگے گا آپ کو ہیں مجھے 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 چ失ل ایس مجھے 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 انتليardoor エلا اسلام علیکم بھائی موازنے والاکار ہاں اب تو آجا کے تیرا راستہ تک دے تک دے میری آنکھوں میں کھٹکنے لگی گناہی بھی ہائے عظیم آیا اے دی کیا ہو گیا دی چھوڑ مجھے کیا ہو گیا وہ ہو گیا دی چھوڑ مجھے کیا ہو گیا آزیب 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 اوہ اے اللہ کیا میں پھر خواب دیکھ رہی تھی اوہ کیا خواب دیکھ رہی تھی میں نے دیکھا کہ تم نے مجھے آکے بولا کہ حزیم آگئے ہیں اور جب میں بہر گئی حزیم بھاگ گئی آ چکے تھے آپ ابھی تک انہیں خواب نہیں دیکھ رہی ہیں مجھے تو بالکل ایسا لگے جس حقیقت ہے لیکن یہ بھی خواب تھا کیوں ستا رہی ہو میری بہن کو تم لوگ تمہارا خواب نہیں حقیقت عزیم واقع آگئے عزیم مجھے عزیم سے ملنا ہے تو اور کیا بے ہوش ہونے کی کیا ضرورت تھی اور اب آپ نہیں اٹھے آرام کریں رس کریں ان کو کمزوری بہت ہو گئی ہے کھانا وانا بھی نہیں کھاتی چلیں آپ آرام کریں آرام بس کرو بیٹھو بیٹھو اممہ بھی کے ساتھ بیٹھا ہے عزیم ذرا ماں بیٹا اپنا دل ہلکا کر لی نی جس اس بات کر کے تم بعد میں مل لینا ارے بھائی یہ ساس ابھی سے بیچ میں آگئی بھائی یہاں میں تو عزیم کو دل بھر کے دیکھا بھی نہیں نظر بھر کے دیکھا نہیں اس کے چہرے کو پھر نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی بڑی آر سوٹھی مناقات آپ نے بھی نہیں میں تو عزیم کے پاس ہوں مابی مجھے معاف کرتا ہے آپ ابھی تک ناراض ہیں مجھ سے اری پاگل ہو گیا کیا بابا بھی اپنے بچوں سے کبھی ناراض ہوتے آپ تو آگئے ہیں نا تو میری تو ساری تھکن تکلیف جو میں نے تیرے بغیر گزاری ہیں سب ختم ہو گئے ابھی آپ نے اسے دور رہے کہ جو تکلیف اور پریشانیاں میں نے گزاری ہیں نا اگر آپ کو بتانا شروع کر دیا یا کیے جانئے کہ آپ کو اپنا درد چھوٹا لے گا اچھا میں یہ نہیں پوچھ رہی جی صرف یہ بتا کہ حسن آرہ سے شادی پر تو نے انگار کیوں گی آپ اسی دکھ کو لے کیسے پتال گئی تھی نا نہیں گئی تو بعد میں تھی مگر وجہ یہی بنی بتا نا کیوں انگار کی اممہ بھی مجھے پچھلے سالوں کی تکن ادھار نہیں ہے جو میں نے آپ سے دور رہ کے گزار رہے ہیں ابھی کوئی سی بات نہیں کریں جو بھی سوال ہے نا اس کی جواب آپ کو دوں گا بس تھوڑا وقت دیجیں دیکھو پیٹا میں حسن آرہ کے ساتھ یہ سلم ہوتے نہیں دیکھ سکوں گی وہ ہو ہوں ہمیں عزیب آگیا میرا بچہ میرا بچہ رہی جانس دیکھا کپڑا ہو گیا اب بمکن میں اتنا ہی بڑا تھا جب گیا تھا یہاں سے نہیں 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 جب یہاں سے گیا تھا تو یہ کھلندرہ ساں نڑتا تھا مگر اب تو مجھے لگتا ہے کہ تُو دو چار بچوں کا باپ ہے جبکہ ابھی تیری شادی پی نہیں تھی اور تیرے بھاجیو کے بچے واشا اللہ جوان ہو گئے شادی کے قابر ہو گئے مردوں کی عمر نہیں دیکھی جاتی اور ویسے بھی ماں باپ کے لیے اپنی اولاد تو ہمیشہ ہی چھوٹی رہتی ہے آجے تو اچھا نوے اب تم آگئے ہونا بیٹا تو میرے گھر کا گلگستہ مکمل ہو گیا ہے لو میں جا رہا ہوں یہ غریبوں کو صدقہ دے دوں میں اس کا تھوڑے دیر روک جائیے نا بعد میں چلے جائیے نہیں 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 بھئی ابھی جا ہوں گا ابھی صدقہ دوں گا لیک کامیں دے نہیں کرنی چاہیے اچھا بیٹا تو بیٹھ میں آیا ٹھیک ہے بھم ہائے بہت بہت خانت مسکی آپ لوگوں میں نے بہت شکر ہے ملکات ہو گئی آپ لوگوں سے ہم سے بھی ملو بھائی ارے بلکل کیوں اس نے تو ترسا دیا بس کیسا ہے دوں اللہم اللہ ٹھیک ہو بھٹو بھٹو ترز گئے تھے تری شکل دیکھنے ایسا بھی کوئی جاتا ہے بھائی کی دوارہ ملکے کبھی دیکھا ہی نہیں اس کچھ حالات ایسے ہو گئے لیکن اب آ گیا ہو نا آپ لوگ کے ساتھ ہوں بس کیسا ہے ہمارے بغیر اتنے دن کیسے گزارے کیا 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 ماتا ہائی بڑی لمبی گانی کسی روز فرصت میں بیٹھیں گے نا اب سب سناؤں گا یہ بتاؤ وہ سنارہ سے ملاقات ہوئی ہاں ملیس دراصل ہم دونوں کافی دور تھے فاگس بے بیک ایونٹ ہے اس کی بس پلاننگ کر رہے تھے اسی کو انسپیکشن کرنے کے لیے گئے رہے تھے اس لیے آنے میں زیادہ دیر ہو گئی کام کیسے چل رہے ہیں بالحمدللہ ایوان تم سناو تمہارا کیا ہے راتہ ہے مطلب ہمارے ساتھ ہاتھ بٹھاؤگے یا اپنا خود کا کچھ کرو گے ابھی تو آیا ہے دو تین دن مزے کرنا دو کر لیں گے بھائی تینکیو اچھی بنا حاشم کا ہے بھائی بھائی ہے وہ دیکھ رہا ہے ہم آگئے ہیں واپس وہ سب انترام کر کے پھر واپس آئے گا تم سناو ہی کیا لائے ہمارے لیے یا پہلے بہر رہے تھے کہ تم آگئے ہو دبائے کیوں ہیں آپ کہہ رہے تھے یہ سال بان ہے یہ ستائی کنجوز ہے جو رو سے ہی کنجوز چینج نہیں اچھی بارتا ہے سمتھنگ سا بیٹر لیف آن بہر یار میں سوچ رہی تھی کہ آرہ بچاری تو ابھی تک چاچوں سے ملی نہیں پائی ہے ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے مطلب یہ ہے کہ تم چاہیے ہو کہ ان دولوں کی میٹنگ کروائیں ہم لوگ زاہر ہے اس کے علاوہ کوئی حل ہے تو بتاؤ حل تو بہت ہوتا ہے کرنے والا ہونا چاہیے اگر چاچوں کی جگہ میں ہوتا اپنی مانگے تر سے کل ہی نکھا کر لے سی بات نہ کر رہے ہو تم او پلیز ابھی یہ ہی رانجا کی کہانی یہاں مجھ شروع کرو ابھی آرہ اور عظیم چاچوں کی لف سٹوری کی بات ہو رہی ہے انے بھائی کیا ہو گیا ہی رانجا تو کبھی ملی نہیں پائے تھے تو ان سے کیوں کمپیر کریوں ان دونوں کو اور اس میں مجھے لف سٹوری تھی اس میں تو ہیر ڈوک کے مر گئی تھی نا ہاں اور رانجا کو بھی زہر دے دیا تھا اور میری ہیر پہ نا کئی رانجے کر پا عشن بھائی کیا ہو گیا یار اللہ نہ کرے اللہ تمہیں لمبی زندگی دے مجھے کہتے ہو کہ مجھ سے اچھی بات نکالا کرو اور خود کیسی باتیں کر رہے ہو اچھا توری نا اچھا تو زیادہ سنتی ہونے کی ضروریت نہیں ہے اس مسلے کا حل نکالو اچھا ہے ai بیٹھے ابھی ہم آپ کی بات کر رہے تھے تو یہ ہے تمہوں کا ڈا عڈا چاچو عڈے تو بدماشوں کی ہوتے ہیں ہے اے آئی میں نیس کے لئے ہیں آپ نے پر ویتنے پر ویتنے پر ٹھیک ہے لیکن تم لوگ بدماشر سے کم ہو گیا ویسے چاچو اگر آپ چاہے تو آپ کا اور آرہا کا بھی میٹنگ پوائنٹ بن سکتا ہی بالکل ٹھیک آشم بھائی نے چاچو دیکھیں ہمارے جو گھر کے بڑے ہیں نا وہ گھٹیوں کی درد کی وجہ سے چھت پہ نہیں آ سکتے وہ کہتے ہیں نا کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں ہم کہتے ہیں کہ بڑوں کی پہنچ سے دور رکھیں ماشاءالس سے تم لوگ بڑے ہو گئے یا جب اگر گیا تھا نا تم لوگ چھوٹے چھوٹے سے تھے بڑا مس کی ہے یہ گولڈن پیریٹ زندگی کا چاچو دیر آیا لیکن درستہ آپ کے آنے کا بس ایک ہی ڈر تھا ڈر؟ کیسا ڈر بھائی؟ کیا آپ کو دیکھ کر آرہا خوشی سے مر نہ جائیں وہ تو آپ کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئی تھی اتنے زمانے کے بعد ان کی عید آئی ہے ہم شاڈی پہ کیا پہنیں گے کالا پورتا کالا پورتا کیوں پہنیں گے سوک تھوڑی ہے شاڈی ہے بھائی کیا ہو گیا کالا اتنا اچھا لگے گا ہم دونے ڈیسائیڈ کر لیں گے اچھا میں پھر ڈیسائیڈ کروں گے آرہ کیا پہنیں گے ہے نا ہی مرزی ہے بھائی ہم نے دو آرہ گا پوچھے گی چاچو کو ساتھ دے جائیں گے نا ہاں گی چاچو چلیں گے نا اس ہارڈیوڑے وائن نہیں جاتا جو پتھر یاد ہے اس کی گوشت ہے آپ پہنٹی کے تکو کچھ سا ہے نا سرواد کو زادہ اچھا ہے نہیں ہم اس میں اچھا لگا پنک تنل کا بہت اچھا بڑا لگا نا مزائے گے بس کر دو راشتہ کیا ہو گیا حد ہوتی ہے وہ تو بھوکمنٹے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے چھپ دیکھو ہاتھ ساف کر دی ہے تو کھانے پہ بس بس مہن نظر نہ لگا دے نا اچھا خیات یہ تو بتاؤ کیا کیا باتیں ہوئیں ان سنارہ اور عزیم میں قسم سے مجھے تو بہت ہی خوشی ہو رہی ہے اچھا ہے ہوسان آرہ کی شادی بھی ہو جائے گی اور اس کا چڑ چڑا پن بھی چلا جائے گا کیا خاک شادی ہوگی دونوں کی جب سے عزیم آیا ہے تب سے اب تک دونوں کے بیچ کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے ارے کیوں کیوں کیا جب بھی وہ فارق بیٹھے ہوتا ہے تو کبھی اببہ میاں پکڑ لیتے ہیں اسے یا کبھی اممہ بھی تو اس میں کیا مسئلہ ہے اسے نارہ بھی اسے پکڑ لے کیا بول رہی ہو دماغ سے یہ تمہارا جو ہوں میں آتا ہے بول دیتی ہو پھر اب اگر آپ کا خانہ ختم ہو گیا ہو تو میرے لیے چاہے بنا دو کیوں بھر تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے اللہ نے دیئے نا جا کے بنا لو بلکہ میرے لیے بھی یہ کب بنا دینا کیوں چاہے بھر دو تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے الحمدللہ سرے اسے دیسے روٹی کھا رہی ہو بنا آتی ہیں میرے کھانے کوئی نظر لاناتے رہتی ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ آج تو خاندان مکمل ہو گیا سپے ساتھ ہے آج حمدللہ اللہ ہمارے خاندان کو اسی طرح سے اکھٹا رکھتے ہیں مجھ سے نہ رکھا رہے ہیں وہ عزین کی پسند کا حلوہ بنا رہی ہے بس آتی ہوگی یا بات ہے بھئی چاہچو کی بڑی خدمتیں چل رہی ہے پیسے آرہے نے کبھی ہمیں تو بنا دی نہیں کرایا حلوہ اب تم اپنا مقابلہ چاہچو کے ساتھ کروگے اللہ خیر کرے پتنیات چاند کہاں سے نکلے کیوں سے نارا کچن میں چلی گئے برڈ روز کی کام چھو رہی ہیں تو مشہور زمانہ ہے بھئی آج دا کیا ہو یا کیسی باتیں کر رہی ہیں عظیم اتنے برسوں بعد آیا ہے کیا سوچے گا ہم آج تک اسی طرح لڑا رہے ہیں برڈ رہے ہیں آرے نہیں نہیں یہی تو دوگ جو کو مس کرتا تھا میں روٹنا منانا لڑنا جگڑنا چوٹی چوٹی باتوں میں ناراض ہونا یہی تو ہماری فیملی کا حسن ہے یہ لے جے ہلوہ چچو ہلوے کے جلوے کے لئے تیار ہو جائیں نو نو تانک یو اب میں میٹھا نہیں کھاتا کہیں شگر اگر تو نہیں ہو گئی نہیں میں بہت اچھے حکیم صاحب کو جانتا ہوں اگر کوئی مسئلہ ہے تو پہانے چلتے ہیں آرے نہیں نہیں وہ اس سے ویڈ گین کر لیا ہے میں تھوڑا ڈائٹ پڑھوں اچھا بیٹا کوئی ڈائٹنگ وائٹنگ نہیں ہوتی اتنے عرصے کے بعد تم آئے اور سارے کھانے تمہاری پسند کے بنے ہیں دیکھو میں نے آلو کے پراتھے بنائے ہیں تمہاری پسند کے سب کچھ کھانے تم نے دل کھوڑ کے اور کیا چلو بسمیلہ کرو نکارو 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 موسیقی بہت چی مزا آیا سب ساتھ بیٹھ کے بس مجھے عظیم تمہاری کمی لگتی تھی آج اللہ نے وہ بھی پوری کر دی ارے دونوں بھابیوں آپ کا بھی شکریہ آپ کا بھی شکریہ اور اما بھی خاص کر آپ کا بھی شکریہ آپ بھی لوگ تو ہیں جو میں مزے مزے کھانے کھلاتی ہیں تھانکس ٹو آل آف یو تھانکیو موسیقی اچھا بھئی اس خوشی کے موقع پر میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں اعلان یہ ہے کہ آنے والے جمعہ کو بعد نماز جمعہ موسیقی موسیقی اور موسیقی 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 ماشااللہ موسیقی 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 اچھا اور سنو بھئی آو سنو آو سنو اس آنے والے جیتوار کو دوند آم سے ان کی رقصتی ہوگی ہے چلو اب جلدی سے شادی کی تیاری کرو کھانا کھانے پہلے چلو کھانے کھانے پہلے چلو بسم اللہ چلو بھائی اسی بات پہ موں اٹھا کرنا بات کھانا کھانا ہی پڑھ رہی کھانے 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 بات پہ مہنم دائیٹنگ نا کھانو کھانا بیڈا آمین یار تم نے انہیں کچھ نوٹس کیا جب اببام یا نے چاچو کی شادی کی بات کی تھی چاچو کیتنے عجیب سے ہوئے تھے ظاہر ہے شادی کی بات پر کوئی بھی انسان اپورٹ ہو سکتا ہے میں تو آرہا کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی جیسے یہ بہوش ہوں گے میں نے یہ سنبھالوں گی یار تم نکھ سمجھ نہیں رہے چاچو اس شادی سے کچھ نہیں ہے تم کیا کہنا چاہ رہے ہو کیا مطلب مجھے کچھ گھڑ پڑ لگ رہی ہے آج کل سب یہ ہی کر رہا ہے فیضون کا خرچہ ہے ان کو نس سے پہلے بھی بزنس چلی رہی تھی نا ارے بھائی آج کل چھوٹے چھوٹے بزنس جو گھروں سے کر رہا ہے نا ان کی مارکیٹنگ ہم سب سے زیادہ ہے یا تم تو چوپی رہا ہو تم کیا جانتے ہوں ہمارے بزنس کے بارے میں اتنے سالوں بعد آئے اور تم ہمیں سکھا ہوئے نمبیم حرام سے بات کرو یار کیا طریقہ ہے یہ کونسا غلط کہہ کہنے دے بھائی نے کہنے دے ان کا غصب بلکل جائز ہے انہوں نے کبھی فون بے مچھا سیدھی وہ بات نہیں کی جب بھی بولا کڑوائی بولا ہے جو کڑوائی تو حسن آرہا اور امہ بھی کی زندگی میں پھیلا کر گئے تھے نا وہی لوٹ آرہا ہوں یار آپ نہیں جانتے میں نے وہاں کیا کیا جیل آئے آپ کو اندازہ نہیں ہے مرنہ ایسی بات نہیں کرتے آپ اور تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری غیر موجودگی میں لوگوں نے یہاں کیا جھنہ ہے اب ابھی کچھ کہتے نہیں ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے ہر نماز کے بعد بیچارے کے آفوں سے آسو ٹپکتے ہیں اور امہ بھی تو وہ تو امہ بھی ایک ہی بیواری کا بھی لحاظ نہیں روز جیتی تھی مرتی تھی اس امید سے کہ ان کا بیٹا واپس لوٹا ہے اور حسن آرہا اس بیچاری کی تو زندگی تمہیں برباد کرتے ہیں اس عمر میں جب اس کے جوان بچے ہونے تھے اب بھی بیچاری شادی کرنے کے لیے تڑپ رہی ہیں اب بات نکل گئی ہے نا تو میں بھی آپ کو بتا دوں میں نے کئی سالوں پہلے حسن آرہ کو شادی سے انکار کر دیا تھا اور آنے سے پہلے میں نے امہ بھی کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں حسن آرہ سے شادی نہیں کروں گا اور ابھی میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں حسن آرہ سے شادی نہیں کروں گا شاید تم بھول رہے ہو کہ تم میری بہن کی بات کر رہے ہو اور میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں کر رہے تو ہرگز نہیں سکتے چھوڑو میں کیا رہا ہوں چھوڑو چھوڑو یا میں کیا رہا ہوں کیا ہو گیا تمہیں بھائی کیا کر رہے ہو سنا نہیں آپ نے اس نے کیا کہا ہے میں سن رہا ہوں لیکن یہ کوئی طریقہ ہے اس طرح تو بات اور بگڑے گی نا کھام نہ ہوں بھائی ہمارا یا ایسے نہیں کر سکتے اس کی بھی سننی تو پڑے گی کم از کم اس کے جو دل میں ہے یا اس کی طرف جو بات ہے وہ بھی تو ہمیں جاننی چاہیے بس کوئی غصہ نہیں کرے گا بیٹھو تم پانی لے گیا آپ نہیں بھائی تین ڈشیز ہونی چاہیے مین بس کافی ہے ایک پورما ہو جائے ایک ہو جائے کوئی بریانی یا پلاو اور ایک ہو جائے کوئی فرائی آئیٹم بس اچھا ہم اچھا پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ گھر کے لوگوں سے مشورہ کر کے آپ کو انفارم کرتا ہوں ابھی تو وقت ہے نا ہمارے پاس اوکے اوکے خدا حافظ السلام علیکم وآلیکم وآلیکم تم لوگ جلدی آگئے آفیس سے اب ہم ہی ایک کام سے نکلے تھے گھر قریب تھا تو ہم نے سوچا گھر ہی آ جاتے ہیں کیونکہ ابھی اگر آفیس جاتے تو بند کرنے کا ٹائم ہو ہی جاتا اچھا کیا اچھا عزیم بیٹا تم سے مجھے ذرا بات کرنی سی تو تمہاری شادی کے سلسلے میں جو مینی ہوئے تھا اس کے آئٹم ڈسکس کرنے سے بامیہ بہت ہکاو ہاں بادن بات کرنے ریس کرنے چاہ رہا ہوں آہ شلو ٹھیک ہی اصل میں بامیہ وہ چچو کو نا جیٹ لے گھوا ہوا ہے باہر آت ہے یہاں دن ہے ایڈسکنے میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے ہم سوہج گیا سوہج گیا بے چلو ٹھیک ہے بیٹا ہم جاؤ جا کے آرام کرو کیا ڈیسائیڈ ہوا کھانے کو بھی بیٹا میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تین مین آئٹم ہونے چاہیے اور بس لیکن حاجی صاحب بزید ہے یہ پانچ ہو تین تو میں نے جو بتائے وہ اور ایک کہہ رہا ہے باربی کیو ہو اور ایک کوئی فرائیڈ آئٹم ہو حاجی صاحب کو تو پتہ ہی ہے اببامیہ آپ کو ہر دفع پیسی کرتے ہیں دیکھیں وہ جو مانگ رہے ہیں ان کو کر دیتے ہیں بچٹ ان کا ہے وہ ان کی مرضی ہے نا آپ پریشان متو سب ہو جائے گی چین جیسے تم چاہو اممہ بھی آپ نے بلائے مجھے ہاں راشتہ آو بیٹھو یہ دیکھو میں نے عزیم کی بری کیلئے کوئی چیزیں سنبھال کر رکھی ہوئی تھی اب دیکھ رہی ہوں تو مجھے تو سب کچھ بڑا پرانا پرانا سا لگ رہا ہے تم ذرا اچھی طرح سے دیکھ کر بتاؤ کی کیا کرنا ہے ارے نہیں اممہ بھی یہ تو بہت پیارے جوڑے ہیں اور پتہ آج کل سب لوگ نا پرانے فیشن کی طرف جا رہے ہیں اور یہ امتہ خوبصورت ہے پولیش کروائیں گے نا تو بلکل نئے جیسا ہو جائے گا یہ بھی دیکھو یہ بھی کتنا پیار ہے جیسے اممہ بھی آپ کو یہ مجھے دینا چاہیے تھا کیونکہ میں کرین ہوں موسیقا